موسیقی نمشکار میں شیوانی پھلوارا حلچل میں آپ کا سپاگت کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی مکھے سمجھا اے سی بی کے شکنجے میں آئے اے ایس آئی نیترام کے پاس ہیں آلشان مکان بینک لوکر اور گاڑیاں ماملے میں فرار کانسٹیبل کی تلاش میں اے سی بی گائے کی پونچ کاٹنے کے ماملے میں ایس پی سے ملا وشو ہندو پریشت کا پرتینی دھی منڈل چوئیس کھنٹے میں مکھیا اوروپی کو پکڑنے کا دیا ایسی بی نے دو الگ الگ ماملوں میں ہیڈ کانسٹیبل اور پٹواری کو رشوت لیتے پکڑا نیرمانہ دین پولیا کے پاس نہانے گیا یوک ندھی میں فسا بڑی مشکت کے بعد لوگوں نے یوک کو باہر نکالا کار کے پاس کھانا بناتے سمیں گیس رساؤ سے لگی آگ دو مہلاؤں سمیت یوبک چھلسا وین چھرانے کے دو اوروپی گرفتار پولس نے چوری ہوا واہن کیا برامت ایک لاکھ روپے کی رشوت راشی واپس لوٹاتے ایسی بی کی گرفت میں آئے گلاپورا تھانے کی انتیس مل چوکی کے پرباری نیترام چارٹ کے ویجن اگر اس تحت آواز پر ایسی بی نے سرچ کی ایسی بی کا کہنا ہے کہ اے ایس آئی کے پاس آلی شان مکان بینک کھاتے لوکر اور گاڑیاں ہونے کا پتا چلا اس کے علاوہ کچھ دستاویج بھی ملنے کی خبر ہے ادھر دوسری اور اس معاملے میں فرار ہونے میں سفل رہے کانسٹیبل رفیق خان کا اب تک پتا نہیں چل پایا ہے ایسی بی کے اترکت پولس ادک شک پریجراز سنگھ چارن نے بتایا کہ ایسی بی کی پھلوڑا پرتھم اکائی کو پریوادی نے شکایت دی کہ دس اگس کو اس کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ دے رات ویجن اگر سے گاڑی سے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے لے کر آ رہا تھا آروپی ایسی نیترام چارٹ اور کانسٹیبل رفیق خان نے انہیں روک کر مقدمے میں بند کرنے کی دھمکی دی جتا ان کے پاس جو روپے تھے وہ عوید روپ سے اپنے پاس رکھ لیے اس کے باوجود بھی وہ سات لاکھ روپے اور رشوت راشی کی مانگ کر رہے ہیں پریوادی کے بیٹے وے دوست کو چھوڑنے کی ایوج میں ایک لاکھ چالیس سا روپے اور وصول کر لیے جب پریوادی نے ان سے رشوت کی روپ میں لیے پانچ لاکھ روپے لوٹانے کی بات کی تب انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے نے ہماری فون کی ریکارڈنگ کر لی ہے اسے ڈیلیٹ کرنے پر ہی آپ کو تین لاکھ روپے واپس کر دیں گے اس شکایت پر بھلوڑا ایسی بی کی برثم مکائی کے ایس پی چارن کے نترتر میں شکایت کا ستیابن کیا جا کر سوموار کو ایسی بی ڈی ایس پی پارسمن نے میٹ ٹیم کے ٹریپ کاروائی کر آروپی ایس آئی نیترام جاٹ کو پریوادی کو ایک لاکھ روپے رشوت راشی لوٹا تے گرفتار کیا ایس آئی کا سیوگی کانسٹیبل رفیق خان فرار ہو گیا فرار کانسٹیبل کا اب تک پتا نہیں چل پایا ہے ایس پی چارن نے بتایا کہ آروپیت ایس آئی کے پکڑے جانے کے بعد ایسی بی کی ٹیم نے اسے ایس آئی نیترام کی وجن اگر اس تھی گھر پہنچ کر سرچ کی انہوں نے بتایا کہ نیترام کا یہ گھر آلی شاند بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس بینک خاتے پی این بی گلاپورا میں ایک بینک لوکر گاڑیاں ہونے کا پتا چلا پولیس اب بینک کو پتر لکھ کر لوکر و ایکاؤنٹس کی ڈیٹیل پرابت کرے گی اس کے بعد ہی ایس آئی کی سمپتی کا کھلاسہ ہو سکے گا بلوڑا میں ویر ہنمان مندیر پر گائے کی کٹی ہوئی پونچ فیکنے کے معاملے کا پورا کھلاسہ اور صحیح آروپیوں کو پکڑنے کی مانگ کو لے کر وشو ہندو پریشت کے پتہ دکاری پولیس ادک شک سے ملے بعد میں پتہ دکاریوں نے کہا کہ اگر چوئیس کھنٹے میں پولیس کھلاسہ نہیں کر پاتی تو سکل ہندو سماج اگر آندولن کرے گا وشو ہندو پریشت کے وجہ اوجہ نے پولیس سے بات چیت کے بعد پترکاروں سے کہا کی ہنڈی مہادیو روڑ گاندی ساگر تالاب کے سامنے اس تھیت ویر ہنمان مندیر پر پچھلے دنوں گائے کی پونچ کٹ کر فیکنے کے معاملے میں پکڑے گئے آروپی سے ہندو سنگٹھن سنتشت نہیں ہے انہوں نے اس کھٹنا کے پیچھے مکھے شڑی انترکاری اور آروپی کو گرفتار کرنے کی مانگ کی اگر چوئیس کھنٹے میں معاملے کا کھلاسہ نہیں ہوتا ہے تو سکل ہندو سماج اگر آندولن کرے گا اس کے لئے ہندو سماج کی بیٹک میں رن نیتی پر فیصلہ ہوگا جنماشت میں کے ایک دن پورو ہنمان مندیر پر گائے کی پونچ کٹ کر ڈالی گئی جس کے ویرود میں آج ہم وشندو پرشت پرتنیدی منڈل ایس پی صاحب سے ملا ایس پی صاحب کو گیاپن سوپا اور گیاپن میں سیزا سیزا کہا گیا کہ جو اس کے اندر مول سڑیندکاری ہے اس کے پیچھے کے جو سارے چہرے ہیں وہ بے نکاب ہونے چاہیے اور مول سڑیندکاری کو اتی شکر کریپتار کیا جاوے انیتا چوئیس گھنٹے کے اندر وشندو پرشت سکل لندو سماج دوارہ اگراندلن کیا جائے گا پورو جو کھلا سا ہوا اس سے ہمار سنتوشت ہے کیونکہ پرشاشن کا جو ٹینڈ رہا ہے نابالی کو اور مند بودھی کا اس سے سکل لندو سماج اور وشندو پرشت سنتوشت نہیں ہے آج پرتنیدی منڈل ملا ہے ایس پی صاحب نے بھی آشواشن دیا چوئیس گھنٹے کا انیتا چوئیس گھنٹے بعد میں سکل لندو سماج اور وشندو پرشت دوارہ ویچار کر کے بیٹھ کر کے اگراندلن کیا جائے گا جائے شیرام جائے بارت ویجو جا وشندو پرشت پیل وڑا راجی نامہ کروانے کے نام پر دس ہزار کی رشوت لیتے ہیڈ کانسٹیبل کو ایسی بی نے پکڑ لیا اج میرے ایسی بی نے شکایت کرتا کہ ستیابن کے بعد سوموار کو اس کاروائی کو انجام دیا اور ہیڈ کانسٹیبل سوریش چند کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا فلال ایسی بی کی ٹیم ہیڈ کانسٹیبل سے معاملے میں پوشتاش مجھوٹی ہے شکایت کرتا نے بتایا کہ آدش نگر تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل سوریش چند کے دوارہ ایک پریواد میں راجی نامہ کروانے کے نام پر دس ہزار کی رشوت راشی مانگ کر پریشان کیا جا رہا ہے معاملے میں شکایت کرتا کے شکایت کا ستیابن کیا گیا سوموار کو ایسی بی ٹیم کے دوارہ اس کاروائی کو انجام دیا گیا ایسی بی نے آدش نگر تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل سوریش چند کو شکایت کرتا سے دس ہزار کی رشوت راشی لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا معاملے میں ہیڈ کانسٹیبل سے پوشتاش جاری ہے اس کے ساتھ ہی ہیڈ کانسٹیبل کے نواز ستھان پر بھی تلاش جاری ہے ایسی بی کی کوٹا ایکائی نے سوموار کو جھالاوار میں کاروائی کرتے ہوئے پٹواری پٹوار حلکہ کڑو دیا جھالاوار کے پٹواری پرہلات کمار گو سوامی کو پریوادی سے پندرہ ہزار روپے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ایسی بی کی کوٹا ایکائی کی اترکت پولیس ادک شک ویجے سونکار نے بتایا کہ ایسی بی کی کوٹا ایکائی کو پریوادی نے شکایت دی کی حق تیاغ تتھا نامانتن کرنے کی ایوز میں آروپی پٹواری پرہلات کمار گو سوامی بیس ہزار روپے رشوت راشی کی مانگ کر پریشان کر رہا ہے شکایت پر ایسی بی کوٹا ایکائی کی اترکت پولیس ادک شک سونکار کے ندرت میں شکایت کا ستیابن کیا جا کر سوموار پلس نرک شک چندر کورنے میں ٹیم کے رائیپور چھالاوار میں ٹریپ کاروائی کرتے ہوئے آروپی پٹواری پرہلات کمار گو سوامی کو پریوادی سے پندرہ ہزار روپے کی رشوت راشی لیتے ہوئے رنگیں ہاتھوں گرفتار کیا گیا شہر کام اور دیش پردیش کی ہر تازہ خبر اپدتکار آپ کے بھروسے من بھلوارہ حلچل بھلوارہ کا پہلا نیوز پوٹل بھلوارہ حلچل نیوز ایپ پر اکبار سے پہلے پڑھنے کے لیے کلک کریں بھلوارہ حلچل ڈاٹ کام سما چار ویڈیو بھیجیں موبائل لمبر ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبلوارہ حلچل ایڈتاریٹ ڈی میل ڈاٹ کام بھاگور کسپے میں بھواد کے چلتے ادھورے پڑے کوٹھاری ندھی کے پولیا میں سومبار کو نہ ہنے گیا یووک فنس گیا گرامنو نے اتھک پریاس کر یووک کو پولیا سے نکالا جسے بھاگور میں پراتھنے کپچار کے بعد جیلا اسپطال کے لئے ریفر کر دیا گیا میلی جانکاری کے نصار چوئیس ورشی انیل کمار ریگر نامک یووک سومبار کو بھاگور میں کوٹھاری ندھی میں نیرمانہ دین پولیا کے پاس نہ ہنے گیا پانے کے تیج بہاو کے چلتے یوک پولیا کے چھوٹے پائپ میں فس گیا آس پاس موجود لوگوں نے اتھک پریاس کر انیل کو پائپ سے کھینچ کر باہر نکالا کا نرمانہ دھورا پڑا ہے اس پولیا سے آوہ گمن بند ہے بتا دیں کہ یہ پولیا نئے سامودہ ایک سپاسٹے کیند اور موڈل ودھیالے جانے کے لئے لوگوں کی سوویدھا کو لے کر بنایا جا رہا تھا شہر کے کامہ کھڑا میں دو مہلاؤں سہیت تین جنے جھلس گئے جنہیں جیلا اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے اس گھٹنا سے وہاں افرا تفریح مچ گئی دراصل ایک کھڑی کار کے پاس گیس چلے پر کھانا بنایا جا رہا تھا اس زوران کار سے گیس رساو کے چلتے آگ لگ گئی جس سے یہ گھٹنا گھٹت ہوئی پیڑیت مہراج پتنی محمد احمد ریشم پتنی انور اور کریم پتر روشن شاہ کو جھلسی حالت میں جیلا اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے پیڑیتوں کا کہنا ہے کہ وہ کامہ کھڑا میں رہتے ہیں اور صوبے گیس پر کھانا بنا رہے تھے اس زوران نزدیکی کار کھڑی تھی کار سے گیس رساو ہونے سے آگ لگ گئی سیوے چپیٹ میں آگئے وہی کار کو بھی نقصان پہنچا حالانکہ اس کھٹنا کے واسپک کارن پولیس چانچ کے بعد ہی سامنے آ پائیں گے تینوں کا جیلا اسپطال میں اپچار کیا جا رہا ہے وہی دوسری اور کوت والی پولیس نے اس طرح کی گھٹنا کی سوچنا سے انکار کیا ہے رائیپور کسپے سے وین چھوڑانے کے آروپی دو یوکوں کو پولیس نے گرفتار کر چوری کی وین جفت کر لی دونوں آروپی چتاوٹ گھر چھیلے کے بتائے گئے ہیں رائیپور تھانا راجندر سنگھ نے بتایا کہ رائیپور نیوازی پیرو پتر رادشام دروگا نے چودہ جون کو تھانے میں ریپورٹ درچ کروائی تھی پیرو نے ریپورٹ میں بتایا کہ اس کی معروضی وین گھر کے باہر کھڑی تھی جسے راتری میں چوڑ چورا لے گئے پولیس نے پرکرن درچ کیا پولیس عدیقشک راجند دشند کے آدے سے تھانا پربھاری راجندر سنگھ کے نیترت میں ٹیم گھٹت کی گئی ٹیم نے واردہ دستھر کے آس پاس پہ سمبھاوی دستانوں پر لگے سی سی ٹی وی فٹیجوں کھنگالتے ہوئے چھانبین کی اتک پریاس کے بعد پولیس نے دو آروپیتوں چٹوڑگڑ جیلے کے دولت پورا نیواسی دیپک راول پتر جگنات راول اور بیج ناتھیا نیواسی دیو کشن پتر شاملال جڈیا کو گرفتار کر چوری کی گئی وین برامت کی خولیا کلا شتی کے نکٹ پڑتی گاؤں نئی راجیاز کے گرامنوں نے وولٹیس کا مانی کی سمسیہ کو لے کر اجمیر ودیت وطرن نگم لیمیٹیڈ کے خولیا کلا استیت ساہے کبھی انتہ کارلے پر پردشن کیا وینارے بازی کر ایک اور ٹرانسپورمر لگانے کی مانگ کی گئی گرامن جگدیش پرجاپت نے بتایا کہ گاؤں کے باوری محلہ بلائی محلہ بیروہ اور پھیل سماج کی محلے میں قریب پانسو لائٹ کنیکشن ہے جس میں کیول ایک ٹرانسپورمر لگا رکھا ہے جس سے وولٹیس کم آتے ہیں اور پشلے پندرہ دنوں سے تو پنکھی اور کلر نہیں بہت دھیمی گتی سے چل رہے ہیں اگر کرمچاریوں کے پاس شکارت لے کر جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے پاس پھیج دیتے ہیں جس سے پچھلے پندرہ دنوں سے گرامن گرمی سے پریشان ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے گرامن پردشن اور نارے بازی کرتے ہوئے ساہیک ابھی انتہ کارلے پہنچے جہاں ساہیک ابھی انتہ سے تورنت رہا دلانے کی مانگ کی بعد میں گرامنوں نے ایک اور ٹرانسپورمر لگانے کی آشواسن پر پردشن بند کیا پردشن میں موقع پر سیتہ رام باوری شیوراد جگدیش پرجاپت لکشمن باوری کنیالال دیویلال یارسی لال پرہلاد رامدھن خورو بھیل پرکاش کالو ابھیشیک اوم پرکاش پکراج بہروا نارائن گووین مہابیر راکیش بھیل سورج بھیل رامکرن کالو بھیل گنگا رام آدھی گرام واسیو پستیت رہے شاہپورہ سے کشن بیشنف کی ریپورٹ شہر کام اور دیش پردیش کی ہر تازہ خبر عبدتکار آپ کے بھروسے من بھلوارا حلچل بھلوارا کا پہلا نیوز پوٹل بھلوارا حلچل نیوز ایپ پر اکبار سے پہلے پڑھنے کے لئے کلک کریں بھلوارا حلچل ڈاٹ کام سما چار ویڈیو بھیجیں موبائل لمبر ڈاٹ کام راج کی بالیکاو چمادیمک ویدھیالے رہڑ میں سوموار بال سنسط کا گھٹن کیا گیا پرداناچاری اندرا دھوپیا نے بتایا ککشا 3 سے 8 تک کے بچوں نے اس چناؤ پرکریہ میں بھاگ لیا سرپرتم پردھان منتری کا چناؤ ہوا جس میں سرو سممتی سے ککشا آٹ کی تت پسچا سوچتا ایم سواست منتری انجلی گوجر ککشا جل ایوام پریابرن منتری پائل مالی ککشا سانسکر منتری پرتیگیہ گوجر ککشا شکشا منتری رادی کا جا ککشا ککشا کھیل منتری وندنا ستھار ککشا تدھا باغوانی منتری نیراج ویشنف ککشا آٹ کو چنا گیا سبھی منتری نے اپنے منتری منڈل میں آٹھ سدسیوں کی ٹیم بنا کر اپنے منتری منڈل کا وستار کیا یہ منتری منڈل ودیال اس طر پر سوچتا ایوام ساب صفائی شکشا کھیل باغوانی مڈے مل پست کالے آدھی سے سمبند تویوست کو سٹارو روپ سے چلانے میں مدد کریں گے اس سے بچوں میں ذمہ داری اور اتردائی کی بھاونہ کا وقاس ہوگا تتہ نرنے لینے کی کشمتہ بڑھے گی میں پوری سکول کو یہاں پر سنبھال لوں گی اور پوری سکول کا دیان رہتی بھال سنسسس نے مجھے سستا ایک سواثتے منتری چنا گیا ہے اس لئے آتے ہوگی بھال سنسسس نے مجھے سنسکریت منتری چنا گیا ہے بھال سنسس نے مجھے جل اے پریابرن منتری بنایا ہے بھال سنسس نے مجھے آد سکشہ منتری میں اپنا پورا پریش کو جنگی بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کا بہت بہت تلویے باہت سلسل نے مجھے کھیل منتری بنائیا شیبان ماتا شکتی پیر پربند ایوم وکاس سنستہ کی بیٹھک سومبار کو آیوجیت کی گئی جس میں تین اکٹوبر سے آیوجیت ہونے والے نوراتر محصب کی تیاری ایوم وکاس کاریوں پر وچار ویمرش کیا گیا شیبان ماتا شکتی پیر پربند ایوم وکاس سنستہ ادرکش اشک کمار شرمہ کی ادرکشتہ میں آیوجیت بیٹھک میں تین اکٹوبر سے گیار اکٹوبر تک نوراتر محصب پر ویبھر ندھارمک آیوجن پوجا پاٹ چھایا پانی یا تایا سہیت میلا آیوجن کو لے کر چرچہ کی گئی مندر کے پوجاری کا ڈریس کورٹ جاری کیا گیا سبھی پوجاری کو نردھائیر ڈریس میں ہی پوجارچنا کرنی ہوگی مندر تک پہنچنے کے لیے نرمے سیڑھیوں پہ درواجے کا نم نرمان کاریے ہیتو ٹھیکا دیا گیا ہم آوستیہ کے اوسر پر دانپاتری کھولا گیا جس میں چھے لاکھ بارہ ہزار تین سو چوالیس روپے کی راشی نکالی سدسیوں نے سنستہ دوبارہ سنچالیت انیشتر کا ولوکن کر اچھک مات درشن دیا گیا سنستہ کوشہ ادیکش کنیلال دھاکڑ مہامنتری امید جوشی کیسریہ پردیپ پوروال ویوستہ پک پرمود دھاکڑ سندیپ سنگ راناوود پیتا مہاویر سنگ راناوود گاؤں گیندلیا نے پاور لفٹنگ میں جیلاستر پر پر پرثم اسثان پرابتی کیا ہے ساتھی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور حال مقام دیو چھایا بیہار بھلوڑا میں نیواز کر رہے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیواز